میں ہوں جی ڈاکٹر شکریہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج سے اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں اللہ سب کو اچھی سہت اور خوشگوار زندگی دے دوستو آج ہم میدے کی تضابیت پر بات کریں گے کہ یہ میدے کی تضابیت کیوں ہوتی ہے کیا وجوہات ہوتی ہیں اور یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتی یعنی پرولانگ اس کی میڈیسن لوگ یوز کر رہے ہیں اور اگر پاکستان کی مارکٹ دیکھی جائے جس میں کنونشنل میڈیسن بھی ہیں ہمیوپیتک بھی ہے کیمو کی بھی ہے تو یہ تقریباً سیکنڈ پوزیشن پر آ رہی ہے اس کی جو پرودکٹس ہیں تضابیت ختم کرنے والے اس کی سیکنڈ پوزیشن آ رہی ہے اور اس کی یہی چیز اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس پر آج بات ہوگی دوستو لیکن اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تھا کہ اس طرح کی مفید ویڈیو آپ لوگوں کو وقتن فوقتن ملتی رہیں یہ بھی میدے کی تضابیت سے ہونے والا ایک مرض ہے جس میں خوراک میدے سے خوراک کی نالی میں مو تک آتا ہے اور اکثر یہ رات کو سوتے وقت ہوتا ہے اور دن میں بھی ہو سکتا ہے لیکن رات میں جب بندہ لیٹتا ہے تو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ بہت تکلیف دے ہوتا ہے کیونکہ اس سے پھر سردرد بھی ہوتا ہے میدے کی تضابیت دراصل ایچ سی ایل جو کہ ہمارے میدے میں خوراک کو حضم کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ خوراک کی بریک ڈاؤن کی جا سکے ساتھ میں اس کا دوسرا فنکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر خوراک کے ساتھ کوئی جراسیم ہمارے میدے میں آ جائیں خوراک کے ساتھ تو یہ ایچ سی ایل ان جراسیم کو بھی ختم کرتا ہے لیکن بسا اوقات یہ تضابیت اپنے لیول سے زیادہ ہو جاتی ہے جب یہ زیادہ ہو جاتی ہے تو جو میدے کا تری لیئرز کا جو سٹرکچر ہے اس میں جو پہلا لیئر ہے یعنی پرت جو ہے اگر اس کی تضابیت کی وجہ سے وہ زخمی ہو جائی ہے اس میں بوم آ جائے تو میدے میں درد بھی ہوتا ہے جسے آلسریشن کہتے ہیں ساتھ میں ہائپر ایسیڈیٹی کی وجہ سے مو کا ذائقہ بھی خراب ہوتا ہے موڈ میں بھی چڑچڑا پن ہوتا ہے اور انسان کی جو ڈیلی روٹینز ہیں وہ اس میدے کی تضابیت کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو دوستو یہ میدے کی تضابیت یا گرڈ جو ہے اس کی وجہ وجوہات کیا ہیں مطلب اس میں زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ مرغان اور مسالے دار غزہ کا استعمال اور اس کے بعد فوراں کانے کے بعد لیٹ جانا بیٹ جانا یعنی کوئی واک نہ کرنا کوئی ایکسرسائز نہ کرنا جس سے میدے میں خورا کسی طرح پڑی ہوتی ہے اور ہائپر ایسیڈیٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے ساتھ میں یہ پرگننسی میں بھی عورتوں کو یہ مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں اس کے علاوہ موٹاپا ایسا ایک مرض ہے جس میں ان مریضوں کو بھی تیزہ بیت کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو آرثرائٹس کے مریض ہوں جوڑوں پٹوں میں مستقل ان کا درد ہوتا ہو اور وہ وقتن فوقتن نیسیڈ جو کرمنشل میڈیسنز میں آتی ہیں انٹی انفلمیٹری دوائیاں ہوتی ہیں پروسٹا گلنڈین انہیبیٹر دوائیاں ہوتی ہیں تو ان کا بھی میدے پر بہت سخت اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے الثر بھی ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے تیزہ بیت بھی ہوتی ہے تو دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دو ہمیوپیتک کی ایسی بہترین ریمیڈیز بتاؤں گا جن کا اگر آپ صحیح استعمال کریں اور اس کے بعد اپنے خوراک کا خیال رکھیں اپنے ووک کا ایکسرسائز کا خیال رکھیں تو آپ اس مرض سے مستقل طور پر نجات پا سکتے ہیں کیونکہ ہمیوپیتک کی یہ دوائیں نہ پی پی آئی ہیں جسے پروٹان پمپ انہیمیٹر کہتے ہیں نہ ایج ٹو انٹاگونسٹ ہیں کہ جو مطلب جب تک آپ کرونشنل میڈیسن والے یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی میدے کی جلند اور یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی آپ وہ ڈسکنٹینیو کرتے ہیں فوراں آپ کو وہ مسئلہ پر شروع ہو جاتا ہے تو ہمیوپیتک میں یہ جو ریمیڈیز ہیں یہ آپ کے میدے کی فنکشن پروپر ایج سی ایل کی سیکریشن کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور میدے کی جلند اور جو السریشن ہے اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے اور مستقل شفا دیتی ہے دوستو اس میں جو پہلی میڈیسن ہے وہ ہے روبیانہ تھرٹی روبیانہ تھرٹی جو ہے اس میں مریض کے میدے میں تضابیت بھی ہوتے ہیں سینے میں جلند کا احساس ہوتا ہے ڈکارے آتی ہیں ایسے مریض کبھی صبح جب اٹھتے ہیں تو سبزی مائل سا کی بھی کرتے ہیں یعنی وہ میٹ کرتے ہیں الٹی کرتے ہیں اور ان کے اپی گیسٹرک پینز ہوتی ہیں یعنی میدے میں دردیں ہوتی ہیں اور یہ مریض کی جو تضابیت ہے یہ جب لیٹتا ہے رات کو سونے کے لیے تو گرڈ کی کیفیت ہو جاتی ہے اس کو یعنی اس کی جو خوراک ہے جوس ہے اور جو خوراک ملا جوس ہے وہ اس کے گلے تک آتا ہے جس سے اس کے گلے میں ایک جلن کا احساس بھی ہوتا ہے تو ایسے میں اروبیانہ 30 جو ہے وہ اگر آپ دو دو کترے تین ٹائم کھانے کے آدھے گھنٹے بعد مریض کو دیں گے تو اس کی تضابیت بھی ٹریٹ ہوگی گرڈ بھی ٹریٹ ہوگا اور اس کے میدے کا جو فنکشن ہے وہ بھی پراپرلی شروع ہو جائے گا ویورز اس کے بعد جو دوسری میڈیسن آتی ہے وہ نیٹرم فوس سکس ایکس ہے بائیو کیمک ہے اور اس کی جو رہنما علامات ہے وہ یہی ہے کہ سینے میں جلن یعنی میدے میں جلن کا احساس ہوتا ہے اور اسی جلن اور تضابیت کی وجہ سے ان میں سستی اور کاہل ہی پائے جاتی ہے اور ان کی جو میدے کے فنکشن ہیں وہ پراپر نہیں ہوتی نیٹرم فوس سکس ایکس تین تین گولیاں تین ٹائم آپ لے سکتے ہیں اور اگر ڈائیابیٹیز ہوں تو وہ اس کو پروٹینسی کی حالت میں دو دو کترے تین ٹائم زبان پر ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پھر یہ کریں یہ دو میڈیسن تو آپ کی پروپر اور مستقل شفا کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے خوراک کا خیال کریں جس میں زیادہ مراغن نہ ہو زیادہ مرچ مسالے نہ ہو اور ساتھ میں جب کھانا کھا لیا جائے تو پھر پندرہ بیس مٹ تک واک کر لیا جائے بیوریجز کا زیادہ استعمال نہ کیا جائے کیونکہ یہ سارے کیمیکلز ہیں اور کیمیکلز کی وجہ سے ایچ سی ایل کے سیکریشن پیر بڑھ جاتی ہے خوراک میں اگر فود ٹپس میں اس میں میں الگ سے ویڈیو بھی بناوں گا لیکن یہاں یاد رکھیں کہ اس میں سالات کا استعمال آپ زیادہ کریں جو پودینہ ہے اس کے چتنی لیا کریں اگر چتنی نہ ہو تو اس کے جو پتے ہیں وہ سالات کی طرح آپ اس کو کھایا کریں اس سے بھی بہت حد تک آپ لوگوں کی تضابیت ختم ہوگی ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کر دیں فرینڈ اینڈ فیملی میمبلز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ